بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کچن آپ دیکھ رہے ہیں کوکن وی صدرہ فاطمہ امید کرتے ہیں آپ کو خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ آپ نے پہلے نہیں کھائی ہوگی اور نہ ہی بنائی ہوگی تو اس ریسیپی کو بنانے کے بعد آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے اند تک ضرور دیکھیں سٹیپ با سٹیپ ساری ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج ہم بنائیں گے لمبے والے بینگن کی چپس یا آپ اس کا پکوڑے بھی کرسپی کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل میں تو اس طرح سے میں نے بینگن کو کاٹ لیا تھا ایک پھول کی شکل ہم نے اس کی بنا دینی ہے تو بڑے خوبصورت سے لگتے ہیں اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد تو جب آپ ان کو بنا کے کھائیں گے تو یہ اور بھی مزے کے لگیں گے تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ ایزی لی دیکھ سکیں تو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے بیسن کا استعمال کی ہے پانی کا استعمال کی ہے نمک اسپے زائکہ اور لال میش کا پاورڈر تقریباً ایک ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیک سے ون ٹی سپون حراس پے ضرورت میں نے حلدی کا استعمال کی ہے آپ نے اس پھول کو کس طرح سے بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بینگل لی ہے اس کی نیچے والی جو سائٹ ہے وہ آپ نے کٹ کر دینی ہے تو چھوڑی کی مدد سے آپ نے اس کے چھلکے ریموو کر دینے جو بلیک والی سکین ہوتی ہے اس کی وہ آپ نے ریموو کر دینی ہے جی تو اس طرح سے آپ نے اس کی سکین کو ریموو کر دینے میں نے ساری سکین اتار دی ہے تو اب آپ نے ایک لینی ہے چھوٹی چھوڑی نوکولی تو نوکولی چھوڑی کے ساتھ آپ نے اوپر سے کٹنا نہیں ہے بس اوپر سے تھوڑا سا نیچے رکھ کے اس کی اس طرح سے لمبی لمبی سٹریپس کٹ لینی ہے جی تو سیدھی سٹریپس کٹ لینے اب اسی سٹریپس کو ہم دوبارہ سے کٹنگ کریں گے تو وہ ایک پول کی شکل میں آ جائے گا جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو ان سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سے بینگن کی کٹنگ کر لینی ہے جی تو بینگن کی ہم نے کر لی یہ کٹنگ تو دیکھیں گے پھول کی شکل میں آ گیا ہے خوبصورت لگے جب یہ بن کے ریڈی ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بہت مزی کی کرنچی بنیں گے تو اب ہم اس کا بیٹر ریڈی کر لیں گے بیٹر ریڈی کرنے کے لیے بیسن میں جو جو ڈرائی سپائسیز وہ شامل کر دیں گے اور پانی جتاں بھی آپ کو رکوائیڈ ہوگا آپ نے اس کی کنسیسٹنسی اتی رکھنی ہے کہ یہ جو بیٹر ہے بہت زیادہ نہ تو گاڑا بننا چاہیے نہ ہی پتلا بننا چاہیے اتنا اچھا بننا چاہیے کہ یہ جو جب ہم اس میں ڈپ کریں بینگن کو تو وہ اس کے اوپر کوٹ ہو جائے تو اس ریسپی کو آپ شام کی چائے میں بنا کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اتنا اس کو پتلا رکھنا ہے اب ہم اس میں کریں گے بیٹر ٹیڈی ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم کوٹنگ کریں گے بینگن کو آپ نے اچھے سے کوٹ کرنا ہے بینگن کے اوپر تاکہ جو بیٹر ہے وہ بہت اچھے سے کوٹ ہو جائے جی تو اب یہ اس کے اوپر لگ گیا ہے تو جو ایکسٹر ہے وہ اس کے اوپر سے اتنا جائے گا اور جو سیکرٹ ہم نے اس کے اوپر لگانا تھا وہ ہے چیز بریٹ کرمز تو ایک کپ تقریباً بریٹ کرمز لیں ہے اس کو بڑی پلیٹ میں ڈالنے اور اس کے اوپر اب آپ نے اچھی سی کوٹنگ کرنی ہے بریٹ کرمز کی جو بیٹر لگا ہوا تھا اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے تو جو بریٹ کرمز ہیں وہ چپک جائیں گے تو جب آپ ان کو فرائی کریں گے تو یہ بہت کرسپی اور کرنچی بن گی جائیں گے تو جب بھی آپ کے گھر میں کوئی اچانک گیس بھی آ جاتے ہیں تو آپ ان کو بھی یہ بنا کے کھلا سکتے ہیں یا آپ خود بھی چائے کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو ہم نے گی کرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تو اب جو بن گیا تھا اس کو ہم کریں گے فرائی تو اس کا جو فرائی ٹائم ہے تقریباً سات منٹ تک ہے آپ نے سات منٹ میں اس کو فرائی کرنا ہے اس سے اوپر جاز ہی کرنا کیونکہ یہ سات منٹ میں ایزی لی کوک ہو جاتے ہیں تو جو دوسرا ہم نے بنایا تھا اب اس کو کر لیں گے رائیڈی اب اس کو بھی ہم تقریباً سات منٹ تک فرائی کریں گے آپ نے اس کو ڈی فرائی کرنا ہے تو یہ سات منٹ ہو گئے تھے پورے تو میں نے اس کو چھولے سے اتار لیا تھا اور آپ نے آج کو کرنا ہے بند اور اس کو نکال لیں اس میں سے دیکھیں کس اچھا اس کا لکا ہے ماشاءاللہ سے جی تو آج کی ریسیپی ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہو جکی اب اس کو کریں گے ہم سرف تو الحمدللہ آج کی ریسیپی بہت کسپی اور کرنچی کرنچی جو ہے بینگن کے پکوڑے یا بینگن کی چپس اس کو آپ کہہ سکتے بن کے ریڈی ہو چکے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں گے اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے اور انشاءاللہ اسی طرح سے نیکس ویڈیو میں آپ کو ایک مزیدار ریسیپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ میں سٹے ٹون خوش رہیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی